بہت مطلب آتا کونٹیشو پرنام ہے میری مطلب سجنو آپ سب کے شریع جرنو میں اشتر کی عارف میرا پرنام مصفیق کر لیے گا آپ سب کے شریع جرنو پر اپنے مستق کو رکھ کے بہو بار پرنام بہو بار پرنام بہو بار پرنام دھارف کا ستنطر طریقہ سے ہے آج اس شب افسر پر پر افسر کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں شب کاملہ ہے مگل کاملے لگ لگ بدھائی گیا ہوں آج کے اس شب دفع پر بھارت تو ستنطر ہو گیا کیا ہم بھی ستنطر ہو گئے آج اس پر کچھنے پر تھوڑا گھر جا کے منتر کرنا بھارت کا ستنطر دیوش ہے کہ ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی ستنطر ہوئے یا اسی طرح سے بندروں میں بندے ہوئے ہیں جیسے پہلے تھے آپ سب یہاں پردھار میک ادھا آتنی کی اکتی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں تجسچہ صرف ادھا آتنی کی کرنی ہے کیا پردھان منتری ستنطر ہیں مکت ہو گئے کیا راشت پتی ستنطر ہیں مکت ہو گئے کیا ہم پرچا ہم سب ستنطر ہیں کیا ہم بندلوں سے مکت ہو گئے بھارت غلام تھا اب نہیں بھارت ستنطر ہو گیا لیکن ہم تو ابھی تک بھی غلام ہیں کوئی شراب کا داس کوئی جورو کا غلام اپنی اپی ہونا اور مکی اپی جورو کا غلام مانو بھر ستنطر نہیں کوئی اپنی کمزوریوں کا غلام ہے کوئی سوارت کا غلام ہے کوئی پیسے کا غلام ہے کوئی کرسی کا غلام ہے کوئی پرشنسہ یشمان کا غلام ہے بھارت نے تو اپنی غلامی ختم کر لی لیکن ہماری غلامی ہماری داستہ جنگ کیوں بنی ہوئی ہے کامنا کے داست ہماری امک کامنا پوری نہیں ہوئی مانو ہمیں اس انساء میں کچھ نہیں ملا جو ملا ہے اس کی تو یاد ہی نہیں ایک کامنا اپور مانو اسی کو لے کے ہم عجیب انداز بنے رہتے ہیں تو مکت نہیں ہوئی بجوریوں کے داست ویشنوں کے داست گرو جی میری سے سیگریٹ بیڑی نہیں چھوٹ دی مانو جب آپ دی سیگریٹ بیڑی کا داست اس پرکار سے دی بیڑی سرچنے ہم ستندر نہیں ہوئے ہم ابھی بھی بیڑی اشکتیوں میں بندنوں میں بندے ہوئے ہیں واسطہ میں سادک شنی کبھی جیل میں جانا ہوتا تھا تو ان کو یہی کہتا تھا میرے بندہ ہو اس جیل سے تو آوتھے کی انسار مکت ہو جاؤ گی باہر نکلتے ہی سنسار روپی مہان جیل میں پرویش کرو گی مکتی تو تب ملے گی جب بھاو بندھن ٹوٹے گے مکتی تو تب ملے گی جب بھاو بندھن ٹوٹے گے یہ سنسار کے بندھن جو جہاں جہاں ہم بندے ہوئے ہیں ان بندھنوں سے بیٹا مکت ہو گے تو مکتی ملے گی یہ کیسے ٹوٹے گے میری ماتھا سچنے ادھاتم یہی سکھاتا ہے اور ادھاتم کے اتریت اور کوئی ودیاء یہ سکھا نہیں سکتی ابھی تو بھارت ستندرت ہوا لیکن ابھی بھی سیما میں تو بندھا ہوا ہے جب یہ سیما کو لانگ جائے گا تو واسطے میں بھارت ستم تر ہوگا اس کے اندر کشمتہ ہے یہ ایسا کر سکتا ہے ایسا کر کے سنسار کو دکھا سکتا ہے کیوں؟ سنسار کا کوئی ایسا دیش نہیں ہے جو اتنا ادھاتمک ہوگا اتنا دھارتک ہوگا جتنے ہیں آپ مانو آپ کے اندر ادھاتم کا بل ہے جس سے آپ سنسار روپی جنجیریں توڑ کے تو مکت ہو سکتے ہیں بھارت کے ساتھ بھارتی رہ کے آپ مکت ہوگو تو شاید پورا لوپ سے مکتی نہ ملتا ہے سنسار سے مکتی بھارتی رہی بھارتی رہی بھارتی رہی بھارتی رہی اندر بھارتی سارب بھاومک لاب ادھاتم کی شکشہ بھن سادنا بھن پرمیشت کرتا یہ اپلپتھی اپلپت نہیں ہو پائے گی ادھا تمہیں پرشارت کو ساتھا کہا جاتا ہے انڈسٹریسٹ بن کے یہ اپلپتھی نہیں ہو پائے گی کسی بڑے انسٹیٹیوٹ کے ڈیریکٹر بن کے پردھان منتی بن کے راشت پتی بن کے بہت بڑے ڈاکٹر بن کے یہ اپلپتھی نہیں ہو پائے گی وہ لائنیں الگ مکتے چاہتے ہو تو آپ کو سادھنا کرنے پڑے گی اور سادھنا کس لیے تاکہ آپ پرماتما کے کرپا کے بات بن سکھو جب ہم مکت ہوں گئے سب اصفتیاں سب طرح کے بندھن ہمارے پاؤں میں جو پیلیاں پڑی ہوئی ہیں ہمارے ہاتھوں میں جو عویقت نہ دکھائی دینے والی ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں جب تک وہ ٹوٹتی نہیں ہیں جب تک وہ چھوٹتی نہیں ہیں دیلیا سچنو ہم مکت نہیں ہو گئے ہاں ہمارا بھارت چھوٹتر ہو گیا ہے ہم نے اسی سادھنا کے اندر چرچہ چل رہی ہے ایک انگ کی اس سادھنا کا ایک انگ چرچہ کا وشو ہے امانداری اور محنت کی کمائی آپ سوچو کہ اس کے بینا آپ مکت ہو جاؤ گے صرف رام رام جب کے لاکھوں کے سنکھیا میں تو بھی آپ میری دچ بدھی میری ماتا ہو کہتی ہے کہ یہ سنبھو نہیں ہے رام رام تو جب ہو لیکن جیون دوراچاری ہو انہاچاری جیون ہو صداچاری جیون نہ ہو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کبھی بندھن توڑ پاؤ گے کم سے کم اس جن میں تو نہیں اگلے کا پروات مجانے پچھلے درستانت میں آپ جی نے دیکھا حق کی کمائی میں کتنی برکت ہوا کرتی ہے محنت کی کمائی حق کی کمائی پویتر کمائی امانداری کی کمائی میں درد نسوس ہوتا ہے خون بسینا جو وہا ہے اس کمائی کی قیمت محسوس ہوتی ہے زندگی میں کتنی آپ میں محنت کی ہے تب جا کے یہ بنے ہو پتر آپ کی کمائی کو اجاریں تو آپ کو پیڑا ہوگی کہ نہیں ہوگی میرا نلائق پتر کیا چاہتے کہ میں نے کس پرکار سے خون پسینا بہا کے تو یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے میں تو ساتھ نکلے جاؤں گا انہی کے لئے چھوڑا ہے لیکن نلائق نکلے ہیں پچھلے جسٹانت میں دیکھئے سجنوں اب چلیں سب کچھ دیکھا ہے آج اس انتین بات کے ساتھ اس پرسند کو سمات کریں گے ایک راجہ کا پتر گرکل میں پڑھنے کے لئے گیا ہے پچھلے وقتوں میں لوگ ویدیش رم بھیجتے تھے گرکل میں بھیجتے تھے تاکہ سب پرکار کی ویدیائیں رہے بچہ سکھ سکیں گرکل ارثات وہاں پہلی ککشہ میں دوسری میں بھی جانا ہوتا ہے دوسری سے دسویں تک بھی پہنچنا ہوتا ہے لیکن ساتھ مویرل سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے پرا ویدیہ بھی پڑھائی جاتی ہے اصلی ویدیہ بھی پڑھائی جاتی ہے جس کے بھی کہ ساری کی ساری ویدیائیں ادھوش وہاں گیا ہوا ہے چھوٹی آئیو سے بڑا ہو گیا ہے وہاں جا کے گروہ گھر کی سیوا بھی کرنی پڑتی ہے وہاں جا کے ہون کے لیے یگ کے لیے جنگل سے لکڑیاں بھی لانے پڑتی ہیں اسے یہ بود نہیں ہے کہ میں راجہ کا پتر ہوں اتنا بڑا ہوں اس لیے مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے نہ بہت پریم سے کرتا ہے اسے بود ہے گروہ مہاراج کی آگیاں کا پالن کرنا یہ سادنہ ہے اس وقت اتنا پتہ ہے اور اتنا پتہ ہونا اس کے لیے پریابت ہے گوشالہ میں گوبر ساف کرنا پڑتا ہے گوگوں کو چارہ ڈالنا پڑتا ہے دونے کا کام ہے تو دونہ پڑتا ہے اتناتی اتناتی بڑا ہو گیا ہے پڑھا ہی ختم ہو گئی ہے گھر لاوٹ آیا ہے پرمیشل کی ایسی کرنی دیکھے گا گھر لاوٹ کے ہی اسے راج سنبھالنا پڑا راج کمار بن گیا یوگراج بن گیا اپنے پتہ راجہ کا اتنا ادھیکاری بن گیا ہے کہاں بے جی بہ کہاں یہ جی بہ داس داسیاں ساری کی ساری سینہ راج کوش راج گھرانے کا کھانا اتیادی اتیادی سب انتظار کرتے ہیں کب ان کے مکھ سے کچھ نکھ لے اور ہم ان کی سیوہ کریں ایک سیوہ کرنے والا یقین اس وقت بندہ بندیاں ہر کوئی سیوہ کرنے کے لئے تیار کھڑے ہیں اس کی سمجھ داری اس نے اپنے گروہ کوئی دل بھولے نہیں اتیو اپنے پیٹ پالنے کے لئے جیسے وہاں محلت کرتا تھا ویسے ہی یہاں بھی محلت کرتا ہے راج کے کام کا ایسے جتنا سمجھ ملتا ہے ٹوکریاں بناتا ہے پچھلے میں آپ نے دیکھا تھا ایک مسلمان بادشاہ قرآن شریف لکھتا تھا دیجتا تھا جو پیسے ملتے تھے تو اس سے اپنا پیٹ بھرتا تھا آج یہ راجہ ٹوکریاں بناتا ہے ان سے جو کمائی ہوتی ہے اس سے اپنا پیٹ بھرتا ہے راج کوش ارخات پبلک کی منی کو استعمال نہیں کرتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لئے چھوٹی بات نہیں ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے پاسی گاؤں ہے گرمہ راج بھولے ہو گئے ہیں ان پر بہت غریبی ہے چھوٹا سا کھیت ہے کھیتل کر کے تو اپنا پیٹ پالتا ہے پورا پریبار پچھے دو برش برش نہیں ہوئی اور کچھ کام کرنے یوگ نہیں ہے اور کچھ کام کرنے کلیے ہے بھی نہیں مانو شاید گروکل بند ہو گیا ہو اور پھر گروکل سے کمائی گیا ہے آج کے عاشموں کے طرح تو گروکل نہیں ہوگا کرتے تھے یہ تو بچارے انہوں نے تو غربت کے دن ہی دیکھ رہے ہیں غربت دیکھی ہے غریبی ہی دیکھی ہے سوچاؤ میرا ایک شش راجہ بن گیا ہے اپنے راجہ شش کے پاس چلتا ہوں میری ضرور کچھ نہ کچھ مدد کرے گا بزرگ گروپ بیٹل چل پڑے جس وقت محل پہ پہنچے راج دربار کے پاس پہنچ دیکھا راجہ شش ٹوکریاں بنا رہا ہے بہت پرسند سوچنا ملے بھاکتا بھاکتا دور پر گیا جاکے گروہ جی کو ساشٹانگ دندرت پرنام کیا لیٹ کے ان کے اشید واد لے کے انہیں اپنے ساتھ لیا ہے گروہ مہارج میرے ساتھ بھوجن کروگے کی راج گھرانے کا بھوجن کروگے وہاں چھپن پرکار کے بھوگ ملے گے میرے غریب کے پاس دال لوٹی ایون ساکھ گروہ مہارج نے کہا بیٹا بہت دیر کے بعد بھوجن کرنا ہے تیرے ساتھ ہی کروں گا کچھ دن وہاں رہے رہنے کے بعد راج نے کہا گروہ مہارج جانے سے پہلے میں کچھ آپ کو بھینٹ کرنا چاہتا گروہ مہارج نے مہارج سوچا میں آیا ہی بھینٹ لینے کے لئے ابھی کوئی چرچہ ہی نہیں ہوئی اس بات پر میں آیا ہی ہوں کہ راجہ میرے کچھ سہائی کرے گا جانے کا سمیہ آگیا راجہ نے ایک ڈرنک کھولا ایک ڈرنک کھول کے چھوٹی سی پوٹلی اس میں سے نکالی اور اس پوٹلی کو کھول کے گروہ مہارج کے سامنے ہی ایک چھوٹ سا چاندی کا سکھ دیا گروہ مہارج اس چاندی کے سکھے کو پاکے بہت چکت بھی ہیں اور منی من سوچا یہ کیا دے رہا ہے مجھے میرا کیا بنے گا اس چھوٹا سا چاندی کو سکھا گروہ گروہ ڈھرے سہر سمکار کر کے تو چل پڑے ہے پرمیش کی کرنی دیکھو دیو سچ جنو لیتو پریورت ہوا ہے بہت برشا ہوئی اس چاندی کے سکھے کا بیچ خریدہ بیچ بولا کھیت لیلہ رہے گروہ مہراج کے پاس شبد اس پر کر کے ہیں اتنا پیسہ ہو گیا جیسے پیسے کی اوپر سے برشا ہو رہی ہے یہ شبد پریوک کیے ہوئے ہیں اس کہانی میں ایسے پیسے جیسے پیسے کی ورشا ہو رہی ہو گروہ مہراج بہت امیر ہوگا ہے کچھ مہینوں میں کچھ ورش نہیں سکھے کچھ مہینوں میں ایسا ہوگیا ہے میں پاری جیسے ہوتے ہیں دھنیواد کرنے کے لیے اس سکھا کیسا چمتکاری تھا اس کے ہمارے دن بدل دی ہمارا سکھ بدل دیا دھنیواد کرنے کے لیے بیٹیا راجہ کے پاس گئے پوچھا پتر کہ کیسا چمتکاری اس سکھا تھا میرا جیون نہیں بدل گیا میرا سکھ کچھ ہی بدل گیا سیٹ سوہلال کو بلایا ہے راجہ نے حکم دیا سیٹ سوہلال کو بلایا جائے آنکھ بہی کھاتا لے کے آؤ اپنا بہی کھاتا لے کے آؤ سیٹ سوہلال گل مہراج کے ساتھ ہی پچھلے سال کتنا پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا مجھے دیکھ کے بتاؤ اتنا پیسہ اس کو دیا اتنا پیسہ یہاں سے آیا اتنا اس کو دیا سارے سال کا حصہ پتہ بتا دیا مجھے اتنا پیسہ بہی کھاتے آنڈ آنڈی آنڈی تفان بھاری بھاری بھرشہ مدھی راتری بھاری 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 کی محنت کی کمائی کا سکھ ہے امانداری کی کمائی میں کتنی بھرکت ہے محنت کی کمائی میں کتنی بھرکت ہے اس سے بیٹر درش ٹھانت میں نے پچھلی بار عرض کی تھی ہاتھ چھوڑ کے آپ اس سے بھنتی کرتا ہی رہوں گا جب تک آپ مان نہ جاؤ امانداری کی کمائی بہنت کی کمائی خون پسینے کی کمائی میں برکت ہے اسی کمائی میں بھلائی ہے یہ کمائی نہیں ہے یہ سادنہ ہے آپ سادنہ کو فرگمنٹ نہیں کر سکتے سادنہ شکری ٹوٹ تو یہیں سمات کرنے کی اجازت دیجئے گا ہر دکھ دھنے بات آپ سب کا اس کے ساتھ ہی یہ پرسند بھی سمت ہم 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 ہم